بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر بلیٹن کے آغاز پر آپ کو آگاہ کرے ازاد کشمیر منانا سمانی میں مقیم سینئر ٹیچر عزر عزیز چھتیس سالہ خدمات سر انجام دینے کے بعد ریٹائر ہو گئے گورمنٹ ہائی سکول بندی کی جانب سے ان کے حساس میں الویدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر منانا سمانی میں مقیم سینئر ٹیچر عزر عزیز محکمہ تعلیم میں چھتیس سال خدمات سر انجام دینے کے بعد لٹائر ہو گئے گورمنٹ ہائی سکول بندی کی جانب سے ان کے عزاز میں الویدائی تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں سیول سوسائٹی کی سرکردہ شخصیات اصازہ اکرام سمید مختلی مقادب فکر کے افراہ تعلیمی ایڈمنسٹریشن کے کام شریک ہوئے تقریب کا انقاد مارکی بنڈی میں کیا گیا مقررین سینئر ٹیچر عزر عزیز کو بازد لٹائر میں ملنے پر مبارک بات پیش کی نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور شاندہ تعلیمی حدمات پر سنجام دینے پر خراج تقسیم پیش کیا اس دوران گورنمنٹ بندی سکول کے نمائیہ تلبہ میں شیلڈ پیش کی گئی اور تدریسی سٹاف کو نمائیہ نتائج بات پیش کی گئی ملتان کے نیجی کالج میں تلبہ تلبہ کے غیر اخلاقی ڈانس کے بارے میں ریپورٹ کریں گے رانہ ارسلان ملتان میں نیجی کالج کے تلبہ تلبہ کا ایک پنڈال میں ڈانس جاری اخلاقیات کی دھچیاں بکھیر دی گئیں اسادزہ بھی مجرے سے محضوظ ہوتے رہے فرسٹ ایئر کی تلبہ نے غیر اخلاقی ڈانس کیا ڈانس کے دوران تلبہ تلبہ کی بڑی تداد بھی موجود تھی نیجی کالج میں جاری ایونٹ کے دوران کرونا ایسو پیز اور اخلاقیات کی خلاورزی پر کوئی ایکشن نہ ہوا کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیہ کیمپس میں ٹریفک قوانین اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد جنید تارک جسٹک پولیس افیصل لیہ ڈاکٹر نیدہ اومر چٹھا سیمینار کی مہمان خصوصی تھی چیئرمن یونیورسٹی رائے غلام آباز بٹی سبدر آباز بٹی طلبہ وطلبہ ای ایس پی ٹریفک عبدالمجید مستوئی ٹریفک پولیس افتران و ایلکران سیمینار میں شریک ہوئے ڈی پیو لیہ چیئرمن غلام آباز بٹی وادیگر مکرین نے سیمینار کے دوران اپنے میں خیلات کا ادار کرتے ہوئے دوران سفر ہیلمٹ کے استعمال ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درامت کی اہمیت کو جاگر کیا ڈی پیو لیہ نے کہا کہ آئے روز بہت سی قیمتی جانے حاصل کی نظر ہو جاتی ہیں حاصل سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درامت ضروری ہے اور سفر کے دوران ہیلمٹ کے استعمال سے ہم ساری انجری سے محفوظ رہ سکتے ہیں سیمینار کے دوران یونیورسٹی کے طالبہ و طلبہ نے روڈ ایکسیڈنٹ کے نقصانات بارے ٹیبلو بھی پیش کیا سیمینار کے شورکہ و مکرین نے ڈی پیو لیہ ڈاکٹر نیدہ امرچٹا کی قیادت میں ٹریفک پولیس لیہ کی حاصل کو روک تھام اور سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کی جانے ویلی قابشوں کو سرہا ڈاکٹر نیدہ امرچٹا نے سیمینار کے اقتدام پر طلبہ کو ہیلمٹ بھی تقسیم کیے یونیورسٹی پہنچنے پر ڈی پیو لیہ ڈاکٹر نیدہ امرچٹا کا پرتباق استعمال کیا گیا اور پولوں کے گزتے پیش کی گئے مامہ جنید تارک این این نیوز لیہ سابق ایمینے اور نون لیگ کے مجودہ سینیٹر رانہ محمود الحسن اور راجپوت تنسین میڈارڈ کی چانب سے نیجی میریج حال ملتان میں عظیم شان سرائی کی صوبہ پروگرام کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ ارسلان گزشتہ رات سابق ایمینے اور نون لیگ کے مجودہ سینیٹر رانہ محمود الحسن اور راجپوت کی طرف سے میریج حال ملتان میں عظیم شان سرائی کی صوبہ پروگرام کا احتمام کیا گیا سریکی صوبہ پروگرام میں سیاسی و سماجی شخصیت سمیت لوگوں کی کثیر تداد نے شرکت کی نون لی کے سنیٹر رانا محمود الحسن نے سریکی صوبہ کے لیے بھرپور آواز بلند کی سریکی پارٹی کے چیئرمین مذرکات کی خدمات کو بھی سراہ گیا اور رانا محمود الحسن نے ان کے اطراف میں دستار بندی بھی کی کیمروین زائد دنبر کے ساتھ رانا رسلان این ای نیوز ملتان پٹھار پریس کلپ گوجر خان کے وفد نے نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے نو منتخب عدداران کو مبارک بات دی وفد میں جنرل سیکٹری زنین خان ایڈیشنل سیکٹری راجہ زیاء الحق میمبر گورننگ باڈی عبدستار نیاسی اور ملک عاصف محمود شامل تھے وفد نے صدر نیشنل پریس کلپ انور زیاء جنرل سیکٹری راجہ خلیل اور فینانس سیکٹری نیر علی کو مبارک بات دی اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے اس موقع پر صدر نیشنل پریس کلپ انور رزا کا کہنا تھا کہ جڑوان شہروں کے پریس کلپ اور صافیوں کے حقوق کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے بطور صدر نیشنل پریس کلپ پورے پاکستان کے صافیوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اور عمل اقتامات کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں انہوں نے پٹھوار پریس کلپ کے وفد کا شکریہ ادھا کیا دنیا پور میں صدر پاکستان میڈیا کنسل جنوبی پنجاب راہ عابد علی خان کی سالگیرہ کے سلسلے میں سیٹی پریس کلپ آفیس میں تقریب کا احتمام کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں رانہ شکیل سیٹی پریس کلپ راہ عابد علی خان کی سالگیرہ کے موقع پر سیٹی پریس کلپ آفیس میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں معروف قانون دان ظلفکار علی بھٹی ایڈوکیٹ راو محمد فروک ایڈوکیٹ سمیل دیگر سیٹی پریس کلپ کے ممبران و عوض دران سمیل سیاسی و سماجی شخصیات کی کثیر تدار مجود تھی جن کی مجودگی میں راو عبدالی خان کی سالگی رکعہ کیک کٹا گیا اور انہیں مبارک بات کے ساتھ ساتھ پھولوں کے گلدستے اور تائر بھی پیش کیے گئے صدر پاکستان میڈیا کونسل جنوبی پنجاب راو عبدالی خان نے تمام اہمانوں کا فردن فردن شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ سیٹی پریس کلپ قانون کی حکمرانی مظلوم کی دادرسی اور شہر کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ساتھوی رپورٹر عرش شاہ کے ساتھ رانا ناصر شکیل اے این این نیوز دنیا پر ملتان میں پولیس تھانہ دولت گیٹ کی شراف فروشوں کے خلاف کاروائیس ایک سو ستر ولایتی بوتل شراب برامت ملسم کو گرفتار کر لیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان پولیس تھانہ دولت گیٹ نے سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف زیرو ٹارنس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ایس ایس پی اپریشن کیپٹن ریٹائٹ آمیر خان نیازی ایس پی سیٹی ڈیویزن نعیم شاہد کی زیرے نگرانی ایس پی ڈیلی گیٹ زیاولہ کے سربراہی میں ایس ایچو دولت گیٹ روز زیاور رحمان نے تھانہ کے دیگر پولیس افسان کے ہمراک کاروائی کرتے ہوئے ملسم سے ایک سو ستر بوتلیں ولیتی شراب برامت کر لیں ملسم کے شناخت شویب اقبال سے ہوئی جس کو علاقہ تھانہ دولت گیٹ کی حدود سے گرفتار کیا گیا ملسم کے خلاف تھانہ دولت گیٹ میں مقدمہ درج کر کے کاروائی پولیس کی جا رہی ہے کامرامین افتخار احمد کے ساتھ رانا ارسلان اے این اے نیوز ملتان جھوک ویس ملتان میں نامعلوم موٹر سیکل سوار افراد کی فائرنگ سے شہری موقع پر جاں بھاک ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان جھوک ویس میں نامعلوم موٹر سیکل سوار افراد کی شہری پر فائرنگ فائرنگ سے شہری موقع پر جاں بھاک نامعلوم افراد فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جانباک شہری کی شناخت 45 سالہ کیسر عباس کے نام سے ہوئی نامعلوم افراد نے شہری پر متعدد فائر کیے واقع کی تحقیقات جاری ہیں وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی کیمرمین افتخار احمد کے ساتھ رانہ رسلان این این نیوز ملتان توبہ ٹیکسنگ میں ڈسٹرک اوورسیز کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفیس میں منقض ہوا جس میں ڈسٹرک اوورسیز کمیٹی میاں نوید عالم اور ڈیپٹی کمیشنر عمر چاوید نے تارکین وطن کے مختلف ظلئی محکموں اور پولیس سے متلکہ مسائل اور چھکایات سنی اجلاس میں ڈسٹرک پولیس افیسر نجیب الرحمن ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو محمد نبیل ریاض میاں افتخار عارف شوکت علی ایسسٹن کمیشنر زہا شاکر حسن نظیر سمیت ممران کمیٹی اور مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے زلید چیئرمن اوورسیز کمیٹی میاں نوید عالم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنچاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر کمیٹی کا اجلاس ہر مہم باقیدگی سے منعقد کر کے زلہ سے متلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے جائے ہیں اجلاس کے دوران اوورسیز کی پولیس ریفنیو ایف ٹی اے اور دیگر محکموں سے متلکہ دس درخواستیں زیر سماعت آئیں سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کی ہدایت پر ملتان پولیس تھانا مزفر آباد کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری تین ملزمان گرفتار کر کے ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برامت کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان پولیس تھانا مزفر آباد نے منشیات فروش ملزمان مافیا ارشاد اور سہیل کو گرفتار کر کے اٹھارہ سو ساٹھ گرام چرس برامت کر لی پولیس نے ملزمان کو تھانا مزفر آباد کے مختلف علاقوں سے کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گرفتار ملزمان کے خلاف تھانا مزفر آباد میں مقدمات درج کے کاروائی پولیس کی جا رہی ہے ایس ایچو مزفر آباد سفدر بھٹی ای ایس آئی فیاز بوسن سیکیورٹی فیسر مار زفر حانسلہ کانسٹیبل عبد الرحوف و تھانا کے دیگر پولیس افسران کی ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برامتگی کی کامرامین افتخار احمد کے ساتھ رانا رسلان این این نیو اس ملتان تھانا بدلہ سنت ملتان کی حدود میں ڈکیتی کی وارتات ناملوم ڈکیت بیو پاری سے سنتالیس ہزار روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے پولیس تھانا بدلہ سنت جائے وقوعہ پر پہنچ کر ناملوم ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی ڈکیت کالے رنگ کے ون ٹو فائر پر سوار تھے بلریٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایٹری ٹی وی ڈاٹ کام کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب لین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عبران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان